السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیریں بیان کرنے والے ہیں چنانچہ اس سلچلے میں پہلا خواب ہے کہتے ہیں یہ خواب دیکھنے والے کہ خواب میں اگر قبر سے مردہ نکالتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے پلیز اس کی تعبیر بتائیے محترم اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ قبر سے مردہ نکال رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب اچھا نہیں ہے خواب دیکھنے والے کو توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید خواب دیکھنے والے سے کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس خواب میں یہ اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والے پر مالی تنگی آ سکتی ہے مالی اعتبار سے پریشانی آ سکتی ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں اور ایسے برے خواب کسی سے بیان نہ کیا کریں دوسرا خواب ہے کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گھر کے باہر گول بہت سارے خنزیر کے لاش دیکھے ہیں اس کی تعبیر کیا ہے اگر آپ نے اپنے گھر کے باہر خواب میں خنزیر کی لاش دیکھیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک تو ہمیشہ رزق حلال کا انتظام کریں حرام مال سے حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں اور اسی طریقے پر اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید آپ کو اپنے دشمن کی جانب سے شکست نصیب ہو اور آپ کا دشمن آپ پر غالب آ جائے یہ اس کی تعبیر ہے کہ آپ کا دشمن آپ پر غالب آئے گا اور آپ مغلوب ہو سکتے ہیں تو یہ تعبیر بھی اچھا نہیں ہے خواب بھی اچھی نہیں اچھا نہیں ہے اس لئے آپ صدق کا احتمام کریں اللہ تعالی سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں باقی خواب ہیں کوئی ضروری نہیں پورا ہی ہو اس لئے کہ یہ عام انسان کے خواب ہیں اور نورمل ایک امتی کے خواب یقینی طور پر پورے نہیں ہوتے کہتے ہیں السلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ندی ہے اور میں اس پہ چل کے جا رہا ہوں اور دوبتا نہیں ہوں اگر آپ ندی پر چل کر جا رہے ہیں اور آپ ڈوبے نہیں ہیں پانی پر چل کر جا رہے ہیں تو یہ خواب بہت اچھا ہیں اور یہ آپ کے ایمان اور یقین کے مضبوط اور پکا ہونے کی علامت اور نشانی ہیں کہ آپ ایمانی اعتبار سے اور یقینی اعتبار سے مضبوط ہیں خواب اچھا ہے مبارک ہو آپ کو اگلہ خواب کہتے ہیں میرے میرا نام مقرہ ہے میں حدر عباس سے ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے پر ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی محترمہ اگر آپ نے کوارپن میں یعنی غیر شادی شدہ ہونے کی حالت میں اپنی بیٹی پیدا ہوتے ہوئے دیکھیے تو کوئی گھبرانے اور پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اولاں تو اللہ تعالی جلدی آپ کے نکاح کے انتظام فرمائیں گے اور اس کے بعد اللہ آپ کو نرینہ اولاد سے نکاح کے بعد لڑکے سے نوازے گا اور آپ ماں بنیں گی تو اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہتے ہیں خواب میں خود کو حمل کے ساتھ دیکھیں اور دیکھنا اور بیٹا پیدا ہونا پھر کیسا ہوتا ہے کواری لڑکی اگر یہ خواب دیکھے تو اگر کسی کواری لڑکی نے اپنے آپ کو حاملہ دیکھا یا اس کے حمل سے بیٹا پیدا ہوا دیکھا تو یہ خواب بھی اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ نکاح کے بعد اس خواب دیکھنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ لڑکی کو ماں بنائے گا اور ماں بننے جیسی عظیم و شان نعمت سے نوازے گا کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کے میں نے اپنے بچے کا خطنہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہے بتا دیجئے شبنم خاتون بیہار سے ہیں اگر آپ نے اپنے بچے کا خطنہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو بچوں کی نیک ہونے کی اور اچھا ہونے کی علامت اور نشانی ہے یعنی طبیعت کے اعتبار سے آپ کا بچہ نیک اور اچھا ہوگا اچھا خواب ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں کہتے ہیں میں نے خواب میں مرغیاں اتنی دیکھی ہیں کہ رائستان کے رمبل رمبل میں تھا اور مرغیاں اتنی پیدا ہو رہی تھی کہ وہ کھا کے وہاں سے ڈبا بھی مرغی بنا ہوا کروڑوں کروڑوں مرغی دیکھی پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے بہرحال انہوں نے مرغی بہت دیکھی ہیں پیدا ہوتے ہوئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ جس نے یہ خواب دیکھا ہیں غیر شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی جلدی شادی ہوگی اور اگر شادی شدہ یہ خواب دیکھے تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا کسی پر آپ نے ظلم اور زیادتی کی ہے جس کی وجہ جس کی آپ کو زندگی میں سزا مل سکتی ہے اگر ایسا ہے تو پھر اپنی اس گلتی سے توبہ کیجئے اور جس کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے خوب خیر کی دعائیں کریے اگلا خواب ہے یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شادی شادی بھی ہوئی شادی بھی ہوئی اور دو جڑیا جڑیا لڑکی بھی پیدا ہوئی ہیں اس کی تعبیر بتا دیجئے میں انمریڈ ہوں غیر شادی شدہ لڑکی نے یہ دیکھا کہ اس کی شادی بھی ہوئی ہے اور لڑکیاں بھی پیدا ہوں دو جڑوا تو یہ بھی اچھا خواب ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہی نکاح بھی ہوگا اور نکاح کے بعد اللہ تعالی حلال مال سے بھی نوازے گا اور اولاد سے بھی نوازے گا آپ صاحب مال اور صاحب اولاد دونوں ہوں گی اچھا خواب ہے کہتے ہیں اگر بیوی خواب میں دیکھے کہ شوہر غصہ کر رہا ہے تو تعبیر کیا ہوگی اگر آپ اپنے شوہر کو غصہ کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ کوئی برا خواب نہیں ہے بلکہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دونوں کے درمیان میں پیار اور محبت بڑھے گی اور دونوں کی زندگی خوب خوشحالی اور سکون اور پیار محبت کے ساتھ گزرے گی کہتے ہیں السلام علیکم قاری صاحب میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جس کو میں پسند کرتی ہوں اس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے اور میں نے اس کو پیدا کیا ہے یہ خواب مجھے ساڑھے چار بجے اے ایم پہ آیا ہے اگر اپنی محبت کو آپ نے پیدا کرتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ دونوں کا اگر نکاح ہو گیا تو آپ اپنے اس پسند اور محبوب سے خوب محبت کریں گے لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا یہ تو ہوئی تعبیر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ صرف اپنی پسند اور محبت کی وجہ سے کسی سے نکاح نہ کریں بلکہ اپنی پسند اور محبت میں گھر والوں کی والدین کی رضا مندی کو شامل کر کے کریں پھر دیکھنا آپ کے اس نکاح کی کتنی برکات اور کتنی خوبیاں آپ کو شادی کے بعد نظر آئیں گے بہت سے مرتبہ جذبات میں آ کر کے نوجوان بچے اس طریقے کا فیصلہ لے لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو بہت افسوس ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے خواب میں لڑکی پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت کم تکلیف ہے جلدی خوبصورت میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اللہ تعالی نے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ رزق حلال سے نوازے گا اور یہ جو بچے کی پیدائش دیکھی ہیں اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو حلال طریقے پر آسانی کے ساتھ مالی وسائل خوب مہیا کرے گا اور مالی تنگی کو اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی چھانٹ دے گا اچھا خواب ہے یہ لمبا خواب ہے یہ لمبا خواب میں کہتے ہیں میرے ڈریم میں آیا ہے کہ گرین کلر تھا بچھو کا اور وہ اور دس بچھو میرے پیٹ پر لمبا خواب لکھا انہوں نے یہ بچھو کا خواب جو گرین کلر کا آپ نے دیکھا ہے اور آپ کی پیٹ پر بیٹھ کر کے وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ڈنک مار رہے ہیں تو یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اپنے دشمنوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دشمنوں کی دشمنی سے احتیاط کی تدبیر یہ ہے کہ آپ چوکنہ بھی رہیں اور ان کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام بھی کریں اور چونکہ یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے تو اس خواب کی سلسلے میں اللہ تعالی سے آفیت کی دعا کریں اور اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے بھی صدقے کا احتمام کریں کہتے ہیں اور اگر کافر کا جنازہ دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں اگر خواب میں کافر کا جنازہ دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی آنے والی پریشانی سے خواب دیکھنے والے کو نجات اور آسانی نصیب فرمائے گا اسی طریقے پر آگے کہتے ہیں السلام علیکم میں نے اپنے آپ کو خواب میں خون میں لپٹے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے اگر خون میں آپ لپٹے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ مال کمانا اور اسی طریقے پر کاروبار میں ترقی کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا اور بہت مشکل کے ساتھ اس کو رزق حلال میسر آئے گا یعنی خون میں لپٹ دیکھنا یا خون میں لپٹے ہوئے دیکھنے کا خواب یہ مالی اعتبار سے مشکل آنے کی جانب پریشانی آنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہتے ہیں میرے خواب میں یہ آیا ہے کہ قبرستان میں بارش ہو رہی ہے اور میں اس میں آگ جلا کے دعا کر رہی ہوں دعا کر رہی ہوں اور وہ مردے سپنے میں ہی اٹھے مجھے پریشان کر رہی ہیں اگر آپ نے خواب میں قبرستان میں بارش دیکھی اور آگ جلا رہی ہیں تو قبرستان میں بارش دیکھنا تو اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ قبر والوں پر اللہ کی جانب سے رحمتوں کا نزول ہوگا اور اللہ ان کی جانب خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہوگا اور یہ اگلا والا خواب جو آپ نے آگ وغیرہ جلانے کا دیکھا یہ خواب اچھا نہیں ہے اس خواب کے شر سے بچنے کیلئے آپ صدقے کا حتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اگلا خواب یہ کہتے ہیں دودھ کی نہر اسلام علیکم میں دودھ کی نہر دیکھا اور اس سے دودھ پیا ہوں اگر محترم آپ نے دودھ کی نہر دیکھی ہے اور دودھ پیا بھی ہے تو یہ اچھا خواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو خوشیوں سے نوازا جائے گا اور جس قدر دودھ پیا ہیں اللہ تعالیٰ یا تو آپ کی علم میں اتنا اضافہ کرے گا یا اسی طریقے پر حلال روزی اتنی ہی زیادہ مقدار میں اللہ آپ کو دے گا یہ کہتے ہیں اسلام علیکم میرا ممی کا نام غوصیہ ہے اور میرے پاپا کا انتقال میرے پاپا کا نام جہانگیر ہے میرے پاپا کا انتقال ہو چکا ہے اور میری ممی کا خواب میں ایک آدمی آیا ہے اور بولا ہے آپ کے شوہر میرے میرا قرض آپ کے شوہر میرا قرض دینا ہے میرا امی بولی کہ میں آپ کو قرض کل دے دوں گی یعنی اس خواب کا خلاصہ یہ لمبا ہے یہ کہ کوئی ایک آدمی آ کر کے ان کے مرہوم والد شاکر کی یہ کہہ رہا ہے کہ مرہوم والد کے بارے میں آکے یہ رہا ہے کہ میرا ان پر قرض ہے تو محترم اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاپا کے ذمہ حقیقتاً اس کا قرض بھی ہے تو جلدی آپ اس قرض کو ادا کر دیں اور اگر آپ کے ذمہ معلوم کرنے کے بعد معلوم ہوا آپ کے پاپا کے ذمہ کسی کا کوئی قرض نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے والد کے لیے عصال سواب کریں نیکیہ کر کے سواب پہنچائیں وہ آپ سے امید لگائے ہوئے صدقہ کر کے ان کے لیے دعائیں کریں مغفرت کی پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے اگلا خواب ہے خواب میں بری مچھلی بری مچھلی کو دیکھنا اس سے ہم کلام ہونا اس کے اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آئی ہوں میری مدد کرو میں نے مدد کی پھر وہ مچھلی انسان بن گیا اس نے اگر آپ نے بڑی مچھلی خواب میں دیکھی ہے اور وہ اس طریقے کی کوئی حدیث آپ کو سنا رہی ہے تو پھر اس میں اس جانب بشارت اور خوشحبری ہے آپ کے لیے کہ آپ سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ سنتوں پر عمل کریں اور اپنے اندر اگر کوئی خامی ہے کوئی غلطی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کریں یہ اس خواب کی تعبیر ہے کہتے ہیں اگلا خواب یہ ہے کہتے ہیں السلام علیکم اگر رشتہ کر تلاش کر رہے ہیں تو اگر خواب دیکھیں کہ وہ کبھی مٹھائی دیکھ رہا ہے یا کوئی شادی کارڈ دیکھ رہا ہے یا کوئی دریا دیکھ رہا ہے نہر دیکھ رہا ہے تو کیا خیالی خواب ہیں یہ اس کی کوئی تعبیر ہے اگر رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور اس طریقے کے کوئی خواب نظر آ رہے ہیں کارڈ وغیرہ یا مٹھائی وغیرہ تو یہ اسی بات کی آپ اپنی منزل کو پا لیں گے اور یہ خیال ہی زیادہ لگ رہے ہیں مجھے اس لیے کہ حالات اور منظر نامہ وہ ہے گھر کے حالات ایسے ہیں تو جو بندہ انسان دن میں زیادہ تر سوچتا ہے وہی کبھی کبھی اس کے خواب بن کر کے آ جاتے ہیں تو یہ خواب نہیں بلکہ خیالات زیادہ ہیں اور اگر یہ خواب بھی ہیں تو پھر اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ جلدی انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں تو دوستو یہ ہمارا فرائیڈے کمنٹ بوکس سے ہے جس میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بہت سارے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے اور جو لوگ نئے ہیں ان کے لئے میں ایک بار یہ بات پھر بتا دوں کہ آپ بھی اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خوابوں کی تعبیر ضرور بی کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ